السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیری سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر اپنا فضل کریں ناظرین نور مقدم کیس کے بالے سے بات کروں میں آج تو ایک ظاہر جو کہ امریکن سنڈی ہے اس کے بارے میں ایک خبر آئی ہے وہ امریکن سنڈی اس کا نام کیوں ڈالا ہے اس ویڈیو میں آپ کو پتا لگ جائے گا اس کا نام پہلے درندہ تھا جانور تھا وہ تو ہے ہی ہے لیکن وہ امریکن سنڈی ڈالنے کی دو وجوہ آتے ہیں ایک تو آج کی جو خبر ہے دوسرا آپ کو اگر آپ دیکھ بھی لیں تو وہ پہلے کافی نا صحت ماند ہوتا تھا ایک مینا ڈیٹ پہلے نا موٹا تازہ ہٹا کٹا تھا اور اب جب سے وہ ڈال کھا رہا نا جیل کی صاف سی بات ہے اور اس کی حالت دیکھیں وہ جیل میں آتے ہوئے تو وہ تو مینے کے اندر اس کو جو سزا ملی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے تو بلکل جس طرح بندہ دو سال ڈائیٹ کر کے ہوتا ہے وہ ہلا آت ہو گئے اس کے امریکن سنڈی کے تو بلکل اب امریکن سنڈی لگتا آتے ہو جیل میں تو اس نے جو یو ایس امبیسی سے رابطہ کیا تھا اور یو ایس امبیسی کو رویا تھا کہ مجھے ایک توالہ جیل دی جائے دوسرا اس نے وہ مطالبہ کیا تھا کہ مجھے میرا موبائل واپس دیا جائے کیونکہ اس میں میری کچھ گندی چیزیں ہیں تو وہ پولیس نہ دیکھ لے ٹھیک ہے اس کو لٹکنے کی ٹینشن نہیں تھی کہ میں لٹک جاؤں گا اس میں موبائل کی ٹینشن تھی صاف سی بات اور مجھے ایک تو وکیل کی اچھے گورے چٹے وکیل کی رسائی دی جائے اور اسسٹس دی جائے اور دوسرا مجھے یہ ہے کہ کچھ چیزیں چاہیے میرے ضرورت کی ٹھیک ہے کیونکہ میں ایک نازک مزاج ہوں اور ممی ڈیڈی گھرانے سے آئے ہوں تو میں ہوں بھی امریکن نیشنل امریکن سنڈی تو مجھے امریکہ جو ہے امپورٹڈ چیزیں کچھ دے تو اس پہ امریکہ نے عمل کرتے ہوئے اس کی بات مانتے ہوئے یعنی کہ یہ دیکھیں دادا لگائے ہیں امریکہ کا بھی کہ میں حران ہوں کہ امریکہ کہاں کہاں فسا ہے افغانستان میں کہاں دنیا پوری میں اور وہ درندے کے لیے ایک پارسل بھیجا جا رہا ہے پارسل سمجھیں اور پارسل کے اندر کیا ہے پارسل کے اندر کتابیں کتابیں کس نے پڑھنی ہیں اس درندے نے امریکن سنڈی نے جس بندے نے ایک لڑکی کا یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے گردن کاٹی جس بندے نے ایک لڑکی کی گردن کاٹی اور اس کو دو دفعہ زیادتی کا نشانہ بنائے اس بندے کو کتاب پڑھنے کی تک ہے مطلب لوگ کہتے ہیں نا کتاب پڑھنی چاہیے انسان کا دماغ کھلتا ہے شعور آتا ہے ناولیج آتا ہے لیکن اس سے آگے کیا جاتا ہے مجھے بتائیں کتابیں اگلی چیز کیا پڑھنے کپڑے کپڑے پہن کے اس نے وہاں پہ کیٹ وک کرنی ہے جیل کے اندر مطلب کپڑے برینڈڈ پہن کے ایک چنڈ ایم کے کپڑے پہن کے اس نے وہاں پہ کیٹ وک کرنی شام کے ٹائم اس کو تو سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے اس دن اندے کو چلیں یہ بات کرتے ہیں خیر تیسری چیز کیا ہے جی تیسری چیز ہے جی ہائے 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 شیمپو شیمپو مطلب اس نے وہ پونی کی ہوتی تھی وہ بال بھی اس نے چھوٹے کر آ دی ہیں اور وہ تو شیمپو مطلب امریکہ کو یہ تینشن ہے یا اس نے امریکہ کو ڈیمانڈ کی ہونی ہے کہ مجھے بیسک چیزیں بیجیں تو شیمپو کیا مطلب جو ہے بڑھ گئی سر میں حد ہو گئی مطلب شیمپو وہی بات ہو گئی نا کہ کپڑے بھی آگئے شیمپو بھی آگئے کتابیں بھی آگئیں کہ مطلب وہ ایک گانہ تھا کہ نئے کپڑے بدل کر میں جاؤں کہاں اور بال بناوں میں کس کے لئے تو اس کا جو تین تھا وہ یہ تھا کہ بندہ بلا وجہ without any reason میں اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں without any reason کوئی کام نہیں کرتا مطلب کپڑے تیار شہر ہوتا نہیں ہے اگر مطلب ہو جاتا ہے یا جو بھی یا چھوڑ دیتا ہے تو یہ it means کہ enjoyer کرنا چاہتا لائف کو ٹھیک ہے اور اس کو یا تو آئیڈیا ہے کہ میں نے چھوڑ جانا ہے اور مجھے امریک کی میں چونکہ سنڈی ہوں تو مجھے یہاں سے بچا کے لے جائیں کہ سپریے گھر کے ٹھیک ہے ایسے سپریے کریں گے اور میں اڑ کے جل جوں گی تو یا تو یہ معاملہ ہے اب دیکھیں یہ مزاق اپنی جگہ ہے میرا ایک اندازہ ہے لوگ اچھا لگے نہ لگے لیکن میں اس لیے کرتا ہوں مزاق اس کی ایک وجہ دو ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اتنی depressing times کے اندر ایک ہی خبر کو لوگ سن سن کے خود بھی آدھے depression میں گئے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ فیل کرتے ہیں اور ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جو درندہ ہے جانور اس کی کردار کشی ہونی چاہیے اس کی کریکٹر اسیسنیشن ہونی چاہیے اس کا مزاق اڑھنا چاہیے اس کا مزاق بننا چاہیے جس طرح یہ لوگوں کا مزاق بناتا رہا ہے اور جس طرح اس نے نور کے ساتھ حرکت کی اور پھر لوگوں نے نور کے کردار کشی کی تو میں اس لیے اس درندہ کی کردار کشی کرتا ہوں اس لیے اس کا مزاق اڑھاتا ہوں اس امریکن سونڈی کا اس لیے اس کو بیشان ہے کیونکہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ پریفیوم لگا کے گزارہ کرتے ہیں وہ انگریج بھی کئی ایسے ہوتے ہیں آپ کو باتا ہے وہ مطلب کیا ہے کہنے کا یہ کھل کے بتاؤں تو مانے نہ مانے لیکن یہ حقیقت ہے یہ انگریجوں کے پریفیوم اتنے اوریجنل اور جتنی خشبویں پتا کیوں ہوتی ہیں اس لیے کیونکہ وہ ناتے بہت کم ہے ٹھیک کئی لوگ میں حقیقت بتا رہا ہوں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیڑھ دو مینے سے جب سے جیل میں گینہ آیاں ہویا نہیں اور پریفیوم لگا کے گزارہ کرتے ہیں مطلب اندر وہ میل جمی ہوپا میں اور پریفیوم لگاتے رو ٹھیک ہے تو پریفیوم آیا ہے ٹھیک ہے پریفیوم بھی پتا نہیں اب کس کمپنی کا آیا ہے مطلب جینو نہیں بیجے ہو ناظر ہی بات ہے شالمی کا تو بیجا نہیں ہو ہماری طرح دو نمبر ٹھیک ہے شالمی سے لے گزنی بیجا ہوں ناظر جنو نہیں آیا ہوں لیکن وہ ہوا یہ کہ جب وہ سمان آیا تو جیل سپریڈینڈنٹ کو پتا لگا اور انہوں نے اس سمان کو جب دیکھا کہ یہ چیزیں آئی ہیں یو ایس امیسی کی طرف سے انہوں نے اس کو واپس موڑ دیئے ٹھیک ہے ابھی شکر ہے اس کے رمال نہیں آیا ہے کہ یہ ہے جیب چپالا رمال ٹھیک ہے ایسے جیل چیزوں رمال پا کے پھریں گا بہو بن کے شیمپو کر کے کنگی کر کے پریشیوم لہا کے سنا لگیں گا ٹھیک ہے مطلب کامن سینس کی بھی انتہا ہے حد ہو گئی بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ کس بندے کو آپ چیزیں بیج رہے جس کو کھانا تک نہیں allowed ہونا چاہیے مطلب میں صاف بات کوں گا پھر لوگ کہیں گے ڈیفینس کا لائر قانون ہے انصاف ہوگا انصاف کیا چیز کس کو انصاف کہتے ہیں آپ کس نے بنایا انصاف انسانوں نے بنایا انصاف انسانوں کا جو دل کیا انصاف بنا دیا پکڑ کے ایک لڑکی کو پکڑ کے چار گھنٹے تک اسے ٹارچر کیا دو دن کیا ویسے لیکن چار گھنٹے تک اس کو چھوڑیاں مارتا رہا اس کی گردن کاٹتا رہا چھے جگہ کٹ لگا دیئے اس کے سزدیتی کرتا رہا اس کو اتنی نذیت کا نشانہ بنایا ہے اس کے والدین وہاں پہ رو رہے تھے پریس کلاب میں آ کے اس کے والد آ کے وہاں پہ روتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ہویا ہے کسی اور کی بیٹی کے ساتھ یہ نہ ہو اتنی تکلیف دے بات جس پہ گزرتی اس کو پتہ لگتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس بندے کو تو سانس لینے کا بھی حق نہیں ہے اور دو مینے گزر گئے ہیں ہم جیسے عام بندے سے پوچھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو لٹکا دنا چاہیے کم از کم اس کو یہ جانور جو ہوں تھے تو یہ امریکن سنڈی کو آپ لوگ پرفیوم جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ اچھا کیا جیلوک عام نے اندر نہیں جانے دیا جیلوک عام نے وہ چیزیں دیکھیں واپس کر دی جو بھی لائیو واپس آپ پی لاؤ جیلوک عام تک یہ چیزیں پہنچی ہیں امریکن بیسی طرف سے کپڑے کیونکہ وہ شام کو نکلنا ہوتا اس نے واپ پہ نمبر ٹو اس کی کتابیں تھی نمبر تھری اس کی شیمپو تھا ٹھیک ہے اور کنڈیشنر بتانی تھا آگے نہیں تھا اور پرفیوم تھا ٹھیک ہے اور یہ آیا جی کس کے لیے امریکن سنڈی کے لیے تو اس کا نام آج سے آپ ڈال لیں امریکن سنڈی ٹھیک ہے کیونکہ امریکنیوں کے یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ نا یہ مجھے اپسان نہیں آئی کیونکہ اس لیے اپسان نہیں آئی کہ مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے اپنے آپ پہ لے کے جائیں اپنے آپ پہ لے کے جائیں کہ کہ اتنی تکلیف سے جو جس کا مرڈر ہوتا ہے اس لیے پھر وہ بدماش لوگ خود ہی بدلے دیتے ہیں نا وہ جو تگڑے ہوتے ہیں اس کے مدلزم کو اس کے مجرم کو اس کے قاتل کو ایسے درندے کو تو ترپا ترپا کے وہ ایسے اسی طریقے سے مارنا چاہیے اسی طریقے سے صدا مرنی چاہیے جس طرح اس نے نور کے ساتھ کیا اور اس کے لیے کوئی چیزیں جائیں سو بیٹ تکلیف ہوتی ہے اب وہ پچھلے دنوں آپ کو پتا اس کی اممہ جو اسمت ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جی وہ ماں ہے وہ کیا کرتی کئی لوگ کہتے ہیں ان کو یہ نہیں بتا کہ میں اندر کی باتیں نہیں کھولنے بیٹھا عورتوں کی کردار کی بین وہ اس کے لیے کیا لے گئی بسکوٹ کا ہاف رول پانی کی بوتل ٹیشو پیک مطلب کیسے حرکتیں ان کی ہوتی ہیں کہ جس طرح بندہ ہسپٹل میں مریض کو ملنے جائے اور چیزیں لے جائے کہ تھوڑا یہ ساڑے بلو رکھ لوں ہے تو وہ اس کے لیے لے کے گئی تاکہ یہ تھوڑا سا پانی پیلو تاکہ پیٹ تمہارا ٹھیک رہے جیل کا پانی پی پی کے خراب ہو گیا ہونا ہے بیچ میں تھوڑا سا اصلی آپ کا پانی بھی چلا جائے تو یہ مطلب ہے ان کا کہ ہاتھ دو تھی یہ مطلب بسکوٹ ٹیشو رول اب یہ پرفیوم کا سنکے صبح صبح مجھے یقین کریں ہو رہا ہے کہ اسی پاکستانی ایت سے ایک نمبر پرفیوم نہیں لے سکتے 99% وام ایک تو ملتا نہیں اور پر سے جو ملتا ہے بڑا مہنگا ملتا اور وہ درندے کے لیے جیکھیں وہ جیل میں جینوان پرفیوم جا رہا ہے یقین کریں ٹھیک کپڑے جا رہے ہیں یہاں پہ کتابیں جا رہی ہیں پڑھنا ہے اس نے پڑھ لکھ کے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ تو امریکن سنڈی کے ساتھ وہ والی بات ہو گی ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یہ تو وہی بات ہو گی مطلب اس درندے کو پڑھانا ہے مطلب حد ہو گئی ہے باقی یہ ہے کہ مہر سے تو اس بات پر مزید بات ہی نہیں کی جاتی میں یہ تکلیف ہوتی ہے نور کے ساتھ کیا کیا اور آپ لوگ کے یہ کہتا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اچھا کیا ہے جیل اکام نے کہ وہ نئی چیزیں جانے دیں بالکل نہیں جانے دیں باقی باتیں میں نیکس ویڈیو میں کروں گا اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل کریں مجھے سبسکرائب کر دیجئے گا اندرور سکور اور یہ جو لکھا ہے اور حقیقت یہ میرا انسٹال آئی ڈی ہے یہاں پہ آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں مجھے نیکس ویڈیو دو جائے دیجئے ٹھیک ہے اللہ حافظ شکریہ سو مچ